موسیقی عراق کے شہر بابل میں جہاں بہت سے مقدت مقامات ہیں ان میں ایک خات مقام جس کو آج سے کوئی چار پانچ برس پہلے بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی ہے اور ظاہروں کی تعداد وہاں مسلسل بڑھتی جاری ہے اور نہ صرف یہ کہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ جو موجزات اور کرامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے روزے کی بھی توسیح کی جاری ہے اور ایک بہت وسیح رقبے پر آپ کے روزے کی عمارت کو پھلایا جا رہا ہے مجھے بھی کئی بار اس مقام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور میں نے اس وقت یہ جگہ دیکھی تھی جب بہت کم لوگ اس کے جاننے والے تھے اور یہ روزہ اپنی پرانی حالت میں موجود تھا آج الحمدللہ جو ہے کافی ترقی ہوئی ہے اور انتظامیاں مہا کی بہت وسیح پیمانے پر ان کے روزے کی تعمیر کا اتمام کر رہی ہے میری مراد یہاں امام حسن علیہ السلام کی صاحب دادی جناب شریفہ بنت الحسن علیہ السلام علیہ السلام آپ کی امیت تقریباً دس سے کیارہ برس کی تھی جب آپ اہل بیت کے قافلے کے ساتھ شام کے جانب روان دوان تھی ہم اکثر اپنے بچپن میں بھی سنتے تھے اور ہم نے کتابوں میں بھی دیکھا روایات میں بھی دیکھا کہ راستے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب ناکیں بہت تیزی سے آگے بڑھتے تھے تو کچھ بچے ہوتے تھے جو ناکوں سے گر جائے کرتے تھے اور ظالم اتنا انتظار بھی نہیں کرتے تھے کہ ان بچوں کو اٹھایا جائے اور وہ بچے راتے میں شہید ہو جائے کرتے تھے ایسی ہستیوں کے بہت سے روزے موجود ہیں ہمارے پاس اور یقیناً یہ آل محمد کی مجلومیت کی عادل آتے ہیں اتنا ظلم ہوا ہے خانوادہ رسول پر کہ ان بچوں کے روزے گویا وہ ظلم اور جور کے نشانات ہیں منو بہیہ کے کہ جو آج بھی ان کے ظلم اور آل محمد کی مصیبت کی داستان کو بیان کر رہے ہیں کنی بچوں میں جنابی شریفہ بھی تھیں کہ جو گیارہ برس کی ہیں آپ ناکے سے گریں اور آپ کی شادت واقع ہوئی کہا جاتا ہے جو تحقیق ہوئی ہے کہ اٹھارہ محرم آپ کی تاریخ شادت ہے عراق میں رہنے والوں کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی کرامت ہوتی ہے جنابی شریفہ کے روزے پر یا ان کی کوئی مندت پوری ہوتی ہے یا کوئی موجودہ ہوتا ہے تو جس کے ساتھ وہ موجودہ پیش آتا ہے تو وہ ایک بینر کی شکل میں اپنا نام اور اپنی پوری داستان جو ہے وہ نقل کر کے ان کے روزے پر عاوید کر دیتا ہے اس لئے جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں تاہد نگاہ کتنے بینر ہیں یہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہستی کتنی مجیب الدعوات ہے اور حاجتوں کا پورا کرنے والی ہیں کہ مسلسل بحر کرم جاری ہے اور کرامتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لہٰذا کسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اور ان کرامتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی عظمت اور جلالت لوگوں پر واضح ہوئی اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم ایسی ہستی کا روضہ اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے بلکہ ضرورت ہے کہ اس کو بسی پیمانے پر تعمیر کیا جائے لہٰذا جناب شریف بن تلحسن سلام اللہ علیہہ کے روضے پر ضرور جائیے خاص طور پر طلب اولاد کے لیے اور کینسر کے لیے دعائیں ان کی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں وہاں جاکا دو رکھت نماز حدیعہ ہو اور ساتھ ہی وہ زیارت پڑھی جائے جو ان کی ذریفت آوے جائے اس سے ختم موجود ہیں شریفہ بن تلحسن کی روضہ مبارک کی طرف اور دیکھ سکتے ہیں خوبصورت تعمیرات کا سنسلہ جاری ہے بہت بڑا روضہ بنایا جارہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس روضے پر زیارت کے لیے آتے ہیں یہ شریفہ خانہ ہے سمجھ لیں وہ مریض جو کے لاعلاج مرض میں مقتلع ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور شریفہ پا کر جاتے ہیں یہ خاص انہیں شرف حاصل ہے بی بی کو اور دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں جب اس مقام پر شفہ ہو جاتی ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو بینرز جگہ جگہ لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے بی بی کے شکریہ کے آپ کو بینرز میں میں دکھاتا ہوں جب ہم داخل ہوتے ہیں اس ایریے میں تو وہاں سے لگنا وہ بینرز شروع ہوئے ہیں اور آخر تک کے بینرز لگے ہوئے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعمیرات کا سارا کام جاری ہے یہاں پر بہت تیزی سے کام ہو رہے ہیں یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں شریفہ بنت حسن سلام کے روزے پر ہم دیکھ سکتے ہیں تعمیرات کا کام بہت تیزی سے جاری ہے اور بہت خوبصورت روزہ بنایا جا رہا ہے کچھ برس پہلے آئے تھے تو بلکل روزے کی دیواریں کچھی کچھی تھیں اور تعمیرات کا کام تھا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا خاصا اور بہت بڑے روزہ بنایا جا رہا ہے موسیقی موسیقی